موسیقی چودہ سال کی عمر میں جمعہ پڑھانے والا لڑکا پنجابی فلموں کا ویلن کیسے بنا ناظرین آج آپ کو شفقت چیما کی کمپلیٹ بائیوگرافی سے آگاہ کریں گے ہمارے ساتھ بنے رہے گا یہ انیس سو ستر کا اشرہ تھا تاریخی شہر لاہور میں قائم سنی بریلوی مسلک کے مشہور دینی مدرسے جامعہ نائمیہ میں چودہ سال کا ایک لڑکا نماز جمعہ کی امامت کروایا کرتا تھا این ممکن ہے کہ نمازی یہ سوچتے ہوں گے کہ ایک دن یہ لڑکا اس مدرسے سے بڑا عالم دین بن کر نکلے گا لیکن یہ شاید کسی کے وہم و گمان میں نہ ہوگا کہ نو عمری کے بانکے پن میں یہ سیدھا سادھا لڑکا ایک ایسی دنیا کے فلک پر ستارہ بن کر نمودار ہوگا جسے وہ ابھی تک غیر مذہبی یا حرام تصور کرتا رہا ہے یہ کہانی ہے پاکستانی فلم انڈسٹری کے ایسے نامور فنکار کی جنہیں تماشائی سنما سکرین پر گزشتہ چار دہائیوں سے پنجابی فلموں میں ایک خوفناک ولن کے روپ میں دیکھتے آ رہے ہیں موسم سرما کی ایک شب کراچی پریس کلب میں گرم چائے کی ایک پیالی کے دوران ہونے والی گفتگو میں شفقت سیما نے اپنی نیجی اور فنکارانہ زندگی کی کہانی سنانا شروع کی انہوں نے بے تکلف ہو کر بتایا کہ میرا مذہبی گرانے سے تعلق ہے میرے والد صاحب ایک جامعہ مسجد کے خطیب تھے میں اس وقت چودہ سال کی عمر میں جامعہ نائمیہ میں جمعہ کی نماز پڑھاتا تھا چودہ سال کی عمر میں میں نے ایک مولوی صاحب کے ساتھ ایک فلم دیکھی اس فلم کا نام تھا مکڑا اس کا بڑا ایک مشہور گانہ تھا گانے کے بول کچھ یوں تھے میرا دل چننا کچھ دا کھڑونا میرا دل ایک کھلونا ہے اے دے نال جے تو دل پر چونا اگر اس سے دل لگانا ہے تو تے ویکھی انہوں توڑ نہ دیویں تو اسے توڑ نہ دینا اس فلم نے سادہ لو لیکن خوب روح لڑکے کی زندگی میں ایسا اثر ڈالا کہ وہ لڑک پن کے بانکے پن میں مسجد چھوڑ کر سٹوڈیو جا گوسا وہ گانا لڑک پن میں بس اثر کر گیا اور میں نے مدرسہ چھوڑ دیا اور لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں یہ جو ایکٹر ہوتے ہیں فنکار ہوتے ہیں آخر عشق پروان چڑ گیا میں نے وہ راستہ اختیار کر لیا شفقت چیما نے انیس سو چوہتر میں لاہور میں قائم پاکستان کے پرانے سٹوڈیوز میں سے ایک شاہ نور میں قدم رکھا یہ وہ دور تھا جب پاکستان کے وستی صوبے پنجاب میں پنجابی فلموں کا عروج تھا اس وقت سلطان راہی اور انجمن کی جوڑی بطور ہیرو اور ہیرون سپر ہٹ جا رہی تھی جبکہ مصطفیٰ قریشی سمیت دیگر کئی فنکار ویلن کے روب میں کامیابیاں سمیٹ رہے تھے انیس سو اناسی میں بننے والی پنجابی فلم مولا جٹ میں سلطان راہی کی بطور ہیرو اور مصطفیٰ قریشی کی بطور ویلن اداکاری نے اس فلم کو لازوال بنا دیا تھا اس کی کہانی پر مبنی دوہزار بائیس کی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں شفقت چیما نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ فلم کے شعبے میں آئے تو میں کسی سے ججکایا نہیں شرمایا نہیں میں نے سب سے پہلے شاہ نور سٹوڈیو کی زمین کو بوسا دیا اور دعا مانگی کہ یا اللہ میں اس فیلڈ میں آیا ہوں مجھے بھی ستارہ بنا دے اور لوگ ہنس پڑے جو وہاں پر موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ آخر یہ میرے عقیدے کی بات ہے وہ وقت آ ہی گیا جب سن انیس سو چوہتر میں مجھے ایک فلم میں ایکسٹرا فائٹر کا رول ملا انیس سو چوہتر سے لے کر انیس سو نواسی تک میں نے بطور ایکسٹرا فائٹر فلموں میں کام کیا پندرہ سال تک فلم انڈسٹری میں چھوٹے موٹے رول کرنے والے شفقت چیما نے بتایا کہ سن انیس سو نواسی میں فلم ڈائریکٹر شاہد رانہ نے انہیں اپنی ایک پنجابی فلم کالکہ میں اس وقت کے سپر ہٹ ہیرو سلطان رہی کے مدے مقابل ویلن کا رول دیا جس نے باکول شفقت چیما ان کے لیے کامیابی کے تمام دروازے کھول دیئے یہ وہ دور تھا جب دہی پنجاب میں بسنے والی بے شمار قوموں کے درمیان اکثر برادریوں کی بنیاد پر دشمنیاں چلتی تھیں جس کے نتیجے میں خونی جگڑے کرنا فخر سمجھا جاتا تھا ایسے وقت میں بیشتر شائقین پنجابی فلمیں صرف ہیرو سلطان رہی اور ویلن مصطفیٰ قریشی کے مابین ہونے والی لڑائیاں دیکھنے کے لیے سنما گروں کا رخ کرتے تھے ایسے وقت میں شفقت چیما جیسے چھوٹے فنکار کی پنجابی فلموں میں بطور ویلن انٹری اور پھر کامیابیاں کسی موجزے سے کمنا تھی وہ یاد کرتے ہیں کہ اس وقت پنجاب میں اید الفطر پر تقریباً سات آٹھ فلمیں ایک ساتھ ریلیز ہوتی تھی سلطان رہی صاحب کا وہ بوم پیریٹ تھا جب کال کا فلم لگی تو اور اس کے ساتھ ریلیز ہونے والی باقی ساتھ فلمیں جو بڑے بڑے ڈائریکٹرز کی تھی وہ فلاپ ہو گئی حالانکہ اس وقت شفقت چیما بھی نیا اور اس کا پروڈیوسر بھی نیا تھا لیکن وہ فلم ہٹ ہو گئی شوٹنگ کے دوران شیر نے میری ٹانگ پر پنجا مارا شفقت چیما کہتے ہیں کہ تقسیم ہند کے وقت ان کے والدین اور ان کی بڑی بہن انڈین پنجاب کے علاقے امرت سر کے ایک گاؤں منڈیالا سے ہجرت کر کے گجرانوالا آئے تھے جہاں سے بعد میں وہ لاہور آبسے تاہم اپنے چہرے کے خدوخال کی وجہ سے وہ پنجابیوں سے بلکل مختلف تاتاری یا منگول دکھائی دیتے تھے شفقت چیما کہتے ہیں کہ انیس سو بیاسی میں انہیں ایک فلم میں ہیرو کا کردار کرنے کی آفر ہوئی جس کا نام جنگل کنگ تھا اور اس کے پروڈیوسر محمد دین کھوکر تھے وہ اس سے قبل محلے دار ڈھول سپاہی یارہ نال نماندے یاریاں وغیرہ جیسی کامیاب فلمیں بنا چکے تھے محمد دین صاحب بولے کہ تم ویلن کے رول کرتے ہو تو اگر میں تمہیں بطور ہیرو فلم میں لے لوں تو تیرا چہرہ ایسا ہے وہ مجھے تاتاری ہیرو کہتے ہیں تاتاریوں کے چہرے میرے جیسے ہوتے ہیں وہ یاد کرتے ہیں کہ اس فلم کی تیاری کے لیے میں نے انیس سو بیاسی میں مسٹر لاہور کے لیے تن سازی کے مقابلے میں حصہ لیا دن رات محنت کی لیکن جب تیار ہو گیا تو فلم کی شوٹنگ کے دوران سرکس کے شیر کے ساتھ میری لڑائی کا سین تھا شیر نے میری ٹانگ پر پنجاب مار کر اسے چیر دیا انہی حالات کے دوران شفقت چیما بیالیس سال فلم انڈسٹری میں کام کرنے اور شہرت کمانے کے بعد واپس اپنے مدرسے کی جانب لوٹے انہوں نے بتایا کہ ایک دن مجھے کچھ علماء جامعہ نائمیہ لے گئے جہاں مولانا مفتی راغب نائمی نے ایک ہی جملے میں سب بکھیر کر رکھ دیا